وَأَمَّا مَن بَخِلَا وَاسْتَغْنَا آپ دیکھئے معاملہ سیکنڈ فریق کا ہے اور قرآن کی یہ قرآن کا یہ طریقہ ہے یہ اسلوب ہے بات کرنے کا کہ جب بھی پوزیٹیو کا تذکر ہوتا تو نیگٹیو کا بھی کر دیتا ہے اچھائی کا تذکر ہوتا تو برائی کا بھی کر دیتا اب آیا سیکنڈ فیز میں قرآن نے کہا اب تو خرچ کرنے والوں کا معاملہ ہو اب آئیے آگے سنیے لیکن جس نے بخیلی اختیار کی اور بے پرواہی برتی جس نے بخیلی اختیار کی اور بے پرواہی وستغنا اور اس نے کوئی پرواہ نہ کری جو آ کر رسول بتا رہا تھا جو خرچ کرنے کی نصیحت جو تذکیر کی نصیحت کر رہا ہے وہ بے پرواہ رہا ہے اس کو کوئی نصیحت نہیں لینا تھے کسی کے بھی پہلا آدمی نصیحت لے رہا ہے وہ خرچ کر رہا ہے وہ تخوی اختیار کر رہا ہے تصدیق کر رہا ہے دوسرا آدمی کیا کر رہا ہے بخیلی اختیار کر رہا اور کوئی پرواہ نہیں وہ اپنے آپ وہ غنی سمجھ رہا ہی ان احکامات سے اور ان باتوں سے اپنے آپ میں اور اپنے آپ کو بری کر لے رہا ہے تو جس نے بخیلی بخیلی سمجھتے ہیں آپ کنجوسی کنجوسی اور کفائشاری کا فرق سمجھنا ضروری ہم لوگوں کو کنجوسی ایک الگ چیز ہوتی ہے جو شریعتاً حرام ہے کفائشاری کا ایسی چیز ہے جو شریعتاً حلال ہے اور کرنا چاہیے کفائشاری مطلب جو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے اس مال کو سونس سمجھ کر خرچ کرنا کفائشاری ہے اور کنجوسی یہ ہے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو کہیں بھی نہ خرچ کرنا وہ ہے کنجوسی نہ نفس پر نہ دوسروں پر نہ زکاة کی شکل میں نہ صدخات کی شکل میں نہ رشدہ کسی کو نہیں یہ ہے کنجوسی یہ بقیلی اور کفائشاری یہ ہے کہ پلان کر کے چیزوں کو خرچ کرنا کہ میری تنخواہ پانچ ہزار روپی ہے اگر انکم دیئے تو میرے جیب سے ایک روپیہ نکلتا ہے یہ کنجوسی ہے کفائشاری سے شریعت نے نہیں روکا کنجوسی سے روکا ہے بلکہ کفائشاری کے طالب سے آپ سمجھیں ان کی بڑا ہی بیان کی کہا جو لوگ کفائشاری سے چیزوں کو ترتیب دے کر کام کرتے ہیں وہ آدمی کبھی جو خلاش یا فقیر نہیں ہوتا کیونکہ وہ پلان کر رہا ہے چیز کے لیے ہاں وہ غریب ہو سکتا ہے لیکن فقیر اور خلاش غریب اور فقیر فرق رہتا ہے غریب وہ جس کا پیسہ کم ہے اور فقیر وہ جو مانگ رہا ہے وہ مانگیں گا نہیں کبھی جو پلان کریں گا آپ کو مانگیں گا نہیں تو کفائشاری سے شریعت نے روکا کنجوسی سے روکا ہے تو کہا جس نے کنجوسی کی بخیلی اختیار کی اور لا پروائی بڑھتا اس نے کیا نبی بول رہے کیا رسول بول رہے کیا کتاب بول رہے کیا خرچ چھوڑو جی یہ سب باتوں کو پھر فرمایا وَقَذَبَ بِالْحُسْنَا اور سچ کی تصدیق بھی نہیں کیا نیک آدمی خرچ کر رہا ہے تخوہ اختیار کر رہا ہے تصدیق کر رہا ہے برا آدمی بخیلی کر رہا ہے خرچ نہیں کر رہا اپوزٹ کام کر رہا ہے تخوہ تو دور کی بات پروائی نہیں کر رہا ہے وہ تو کسی بات کی کوئی شریعت کیا ہے حکامت پروائی نہیں ہے اور تیسرا کام کیا کر رہا ہے وَقَذَبَ بِالْحُسْنَا اور نیکی کو وہ ٹھکرا رہا ہے تصدیق نہیں کر رہا ہے اس کی اس کے بدلے میں وہ تقذیب کر رہا ہے انکار کر رہا ہے اچھائی کا انکار کر رہا ہے نبی کی دعوت کا انکار کر رہا ہے صحابہ کی ایمان کا انکار کر رہا ہے وہ تقذیب کر رہا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کی بارے ہم فرمایا اور کہا وَقَذَبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرْهُ لِلْيُسْرَى تو ہم اس کو تنگی کا راستے پر چلا دیتے ہیں اور فرمائیں اور ہم اس کو تنگی اور مشکل کے سامن میں اثر کر دیں گے پہلے آدمی کو ہدایت پر لائیں گے جو سہولت اور آسانی کے شکل میں کہا اور یہاں یسرہ کہا تنگی کہا یہاں تنگی سے مراد مفصل لکھتے ہیں اسے ہم معصیت اور گناہ کی راہ اور جہنم کی راہ پر چلا دیں گے اسے معصیت اور گناہ کی راہ پر چلا دیں گے اس پہلے آدمی کو نیکی کے راہ پر چلا دیں گے تو ہم اس کے لئے تنگی کر دیں گے مشکل پیدا کر دیں گے دنیا میں گناہ کی راستے پر چلا دیں گے معصیت کا راستہ آسان کر دیں گے لیکن نیکی کرنا اس کے لئے مشکل کر دیں گے یہ معنی ہے اس کا تو خرچ کرنا تقوی اختیار کرنا تصدیق کرنے کا فائدہ یہ کہ دنیا میں نیکی آسان آخرت کا راستہ آسان جنت آسان اور خرچ نہ کرنا تقوی اختیار نہ کرنا دین سے لا پروائی برتنا اور تقزیب کرنا اچھائی کی تو اس سے دنیا میں نیک آوال مشکل اور آخرت میں جو ہے گھٹیا سے گھٹیا ہمارے ساتھ رویہ اور نقصان ہمیں ہونے والا تو کافر اس کے لئے ہم بہت مشکل راستہ پیدا کر دیتے ہیں اور اس کے لئے دنیا میں نیکی کرنا نامکن ہو جاتا ہے معاصیت اور گناہ آسانی سے وہ کر پاتا ہے اچھائی کا راستہ اس کے لئے ہم تنگ کر دیتے ہیں مشکل کر دیتے ہیں تو دیکھیں آپ خرچ کرنے کے کتنے فائدے یاد رکھی